آواری ہوتل میں آسمہ جہانگیر کانفرنس کا دوسرا روز چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سابق سپیکر قومی اسمدی آیاز صادق وفاقی وزیر شیری مزاری آسٹریلین ہائی کمیشنر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آسمہ جہانگیر انسان دوست معاشرے کے لیے مشرع رات ہیں جمہوری نظام بیرونی قوتوں کی وجہ سے مسلسل خطرے کی جانے بڑھ رہا ہے حکومت اسپسادی معاملات کو چندہ جمع کر کے چلانا چاہتی ہے سابق سپیکر قومی اسمدی سردار آیا سابق کا کہنا تھا کہ افسوس ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا قومی مفاد میں شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب ہاتھ بڑھایا اس موقع پر وفاقی وزیر شیری مزاری نے سردار آیا صادق کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سسٹم الیکشن کمیشن ہم نے نہیں بنایا ہم پہلی بار حکومت میں آئے ہیں سسٹم کی خرابیاں درست کریں گے امید ہے بلاول بھٹو سپورٹ کریں گے ہمارا فرض اب بنتا ہے کیونکہ ہم حکومت میں آئے ہیں کہ جو خرابیاں ہیں سسٹم کی اور جو شورٹ کامنگ ہیں ہمارے الیکٹرل پروسیس کی ہمارے باقی قوانین کی ہمارے انسانی حقوق کی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو درست کریں اور ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو درست کریں گے کانفرنس کے دوران مقررین نے معروف قانوندان آسمہ جہانگیر کی خدمات کو سراحا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہزیب شہزاد لاہور نیوز